اسرائیل اور حماس کی جنگ کے بیچ آپریشن اجے کے تحت اسرائیل سے بھارتیوں کی صدیش واپسی جاری ہے آج 235 بھارتیوں کو لے کر ویمان بھارت پہنچ چکا ہے یاتریوں کا سواگت ویدیش راجمنتری راجکمار رنجن نے کیا ہے اس سے پہلے کل بھی ایک ویمان اسرائیل میں فسے 212 یاتریوں کو لے کر دلی پہنچا تھا یعنی کل سے آج تک 447 بھارتی اسرائیل سے لائے جا چکے ہیں اسرائیل سے واپسی کے بعد یاتریوں کے چہرے پر خوشی ساپ دیکھی جا رہی ہے اسرائیل میں سنڈرلیسٹک میں رکھوش شہر ہے وہاں پہ رہ رہا تھا سر کیسا ماحول تھا وہاں پر ماحول تو جیسا کہ پورے ورڈ کو پتا ہے کہ ماحول بہت ہی خراب تھا وہاں کی سیچوئیس ایک ہفتے سے آج ہی کے دن انہوں نے جو ہماس نے یہ آتنگ پھیلایا کہ سب لوگ سہم گئے تھے سب لوگ اپنے گھر میں بہت پرکاوشن لے کے رہ رہے تھے اور کالیج آفیس سب کا بند تھا تو سب لوگ اپنا گھر میں ہی رہ رہے تھے تو کیسا ہم مطلب سائرن سویگنے بج رہے تھے جی جی وہاں پہ انہوں کا سیکیورٹی سسٹم کافی اچھا ہے اسرائیل کا تو ہم لوگوں کو میں دو سال سے وہاں پہ رہ رہا ہوں تو ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر جو کچھ اس طرح کی سیچویشن آتی ہے تو ہر بیلڈنگ میں اپارٹمنٹ میں بنکر سیف ہاؤس ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ جب ایسی سیچویشن آئے تو آپ سیف ہاؤس میں جا کے دس میٹ کے لیے رہو وہاں پہ جب نارمل ہو جائے تب باہر آ سکتے ہو در لگ رہا تھا در لگ رہا تھا لیکن سرو میں ہی کیونکہ ایک دو بار اس طرح کی گھٹنائیں ہوئی تھی ہم لوگوں کے سامنے ایک دو راکٹ انہوں نے فائر کرتے ہی ہیں کبھی نہ کبھی تو ہم لوگوں کو پتا تھا کہ اس سیچویشن آنے پر ہم لوگوں کو ایسا کرنا ہے بھارت آکے تو بھائی اپنا گھر ہے تو جاہر سی بات ہے اچھا لگے گا ہی پہلے بھی اس طرح کے آپریشن انڈین گورنمنٹ نے کرائے ہیں ہم لوگوں کو بھی لگا تھا کہ اس طرح کا کچھ گورنمنٹ ایسا آپریشن جرور کرے گی اسے بھارت شکریہ شکریہ شکریہ